اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام میں رحمان انوار اور میرا نام میں علیہ السلام اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں مزر فکبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویلکم فار پی ایم موٹی ایت دی وائٹ ہاؤس تو دیکھتے ہیں اب یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے تو اگر ویڈیو پسند ہے لائن سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہماری پھول چنگا ہے واشنگٹن دی وائٹ ہاؤس میں ہاں آج ہاں آج ہاں آج ہاں جر بائیدر انہار منزری کا سواغت کرتے گا ڈیو پڑا موسیقی 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 اور پیشے سے مارا انشیوں کی وہ گوشتی آبال سرائے پڑھتی ہے Distinguished guests The National Anthem of the Republic of India Followed by the National Anthem of the United States Hello Že 교 ہاں 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 اور یہاں ہی بھی رہے ہیں ہمارے سٹاک آپ دیکھنا لوگ اٹھیں گے موسیقی 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 کرونا ہے کرونا ہے کرونا��ے کرونا ہے nhân Besikt인데 presenting بannée کرونا مجلو 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 بدو ہمارہ میں ایراد میں ہیں ہمارے کے سنواتے اور ہمارے کاری دیدے جدے ساتھ امارے دیدے وہی نیز سنواتے ہیں ایک ندید سنتیج ایک ہمارے زیادہ من خودتان ہے اور تناولیہ آئے بہترین انتظار الفارا ہمارے کے بہترین ایر 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 ایسی قوی reach ہمے پردانمantری جی مجھے ہیں شاہد کی طریقیت کو شاہد کی طریقیت کا منتقلی جیسی جیسی ایسی جیسی ایسی پیاراد تیج خوش بیشتی کہ کسی صدی کے پر بھاشک سمبندوں میں سے ایک ہے دو گورو شالی راش ہم ان تتیاں سے بند ہی ہیں اور یہاں ہماری سوادینتا کے پریم سے ہی ہم نے اپنی سوادن تتا پرات کی ہے ہمارے جو تتے ہیں وہ ہمارے سمیدھان کے پہلے شبد یہی ہیں ہم دیش کے ناغرے ہمارے لوگوں کے بیچ ستھائی سمبند اور ساجے مول اور ورطمان کے مہاں مددوں سے نپٹنے کے لیے بیچ سرک نیتوں کے روپ میں ہماری ساجی جن میں داری I'm honored to be the first to have you here in 15 years the United States is honoring and hosting an official visit to the Republic of India Prime Minister Modi welcome back to the weight us Yeah میں سبانے تھوں کہ پہلی بار سنیوکتراج امریکہ بھارت دان راج کے لیے ایک آدھیکارک راج کی یادرہ کی مجبانی کر رہا ہے بدانمانتری مودی جی ویتا اس میں آپ کا سواغت ہے جی ویتا اس میں آپ کا سواغت ہے اس میں آپ راشت پتی تھا اور آپ ابھی ابھی پردان منتری بنے تھے اور جب سے میں راشت پتی بنا ہوں ہمیشہ اس وشتے کو جاری رکھا ہے ہم نے اور جہاں ہمارا اس میں آپ سے وشواس پشتوادیتہ اور سمان ہے اس صدی میں جو چنوٹیاں اور افسر وشتے سامنے ہیں یہ اوشک ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک ساتھ کام کریں اور لیتے تو کریں اور ہم کر رہے ہیں سا جیداری کلی دھنے باید اور میں آپ کو سامتا ہوں دستگوستگیس جس ملتا رئی داع کنید اینڈین امیرکان میرے پیارے سادھیوں آپ سب کو نمشکار سب سے پہلے میرے پیارے سوگت اور دیل کے درشتی پون سمودھن کے لیے ان کا ردے سے بہت بہت آبھارویکت کرتا ہوں Thank you President Biden for your friendship President Biden First Lady Dr Jill Biden Distinguished guests Friends from the Indian American community filled with energy and excitement a very good morning to all of you First of all I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his farsighted speech Thank you President Biden for your friendship Friends Today White House Shandar Swagant Samarab اس سممان کے لیے براسپاتی بائیڈن اور دکٹر جیل بائیڈن کا ان کے پرتی ردے سے بہت بہت آبھاروکتے کرتا ہوں Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the U.S. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. प्रधानमंत्री गुण्डे के बाद तो मैं स्वयम तो कई बार यहां पर आया हूँ. लेकिन इतनी बडी संख्या में इंडियान अमेरिकन समुधाय के लिए वाईचाऊ के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं. Friends, about three decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतिये समुधाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मट्टा और निष्टा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं. आप सब हमारे सबंधों की असली ताकत है. आज आपको दिये गे सम्मान के लिए, मैराश्प्रती बाइडन और दॉक्टर जील बाइडन का रजे से अभिननन करता हूं. उनका जितना धन्यवाद करो, उतना कम है. The people of the Indian community are enhancing India's glory in the U.S. through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, भारत और अमेरिका, दोनों के समाज और व्यवस्ताएं, लोग तांत्रिक मुल्यों पर आधारित है. दोनों देशों के समिधान, उसके पहले तिन शब्द और जैसा राश्पती बाइडन डैभी जिसका उलेग किया, The societies and institutions of both India and the U.S. are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following three words. We, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. Post-COVID, World Order is a new form. पूरे विश्व के सामर्थ को बढ़ाने में पूरक होगी. Global Good के लिए वैश्विक शांती, स्थीरता और समरुद्द के लिए दोनो देश्ट साथ मिल कर काम करने के लिए प्रतिवद्द है. हमारी मजबूद प्रतिजिक पार्शिप देमोक्राशी की ताकत का स्पस्ट प्रमान है. In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. Friends, अपसे कुछी देर में राश्परणी बाइडन और मैं भारत अमेरिका सम्मंदों और अन्यक्षेत्रिय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बात्तित करेंगे. मुझे विस्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बात्तित बहुत सकारात्वत और उप्योगी रहेगी. आज दो पर को मुझे यूएस कॉंग्रेस को एक बार फिर से सम्मोर्दित करने का अवसर मिलेगा. इस संबान के लिए मैं आपका रुजे से अभारी हूँ. From now, President Biden and I will discuss India-U.S. relations and various regional and global issues. I am sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the U.S. Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूँ और 140 करोर भारत वासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंग्या और अमेरिका का star and stripes हमेशा नई उंचाईयां छूते रहे. राश्पति बाइडन, डॉक्टर जील बाइडन, एक बार फिर आपके स्नेय भरे निमंत्रान के लिए, आपके घर में जोशी भरे स्वागत और आतित्य सत्कार के लिए, मैं आपका और 140 करोड हिंदुस्तान वास्यों के तरफ से आभार प्रगड करता हूँ जय हिंद्ध! जय हिंद्ध! जय हिंद्ध! God bless America! बहुत बहुत धन्यवाद! I wish for and the 1.4 billion people of India wish with me for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher. President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality, also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind! God bless America! Thank you very much! applause Are you going and meeting the people? words Please want to pass! Card! Cut! Card! 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 President Card! Card! موسیقی 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 ہمازہ آ رہا ہے یہ واقعی ذہنی بات ہے ریلیشنشپ کے حالے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی بات ہے ہم ایک لاؤنگ کم کے اوپر چال رہے ہیں اور اس میں وہ بہت آگے لے کے چیزوں کو چلنے کا ہو رہا ہے معاملہ آپ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کمیٹ میں اپنی رائے قضاء ضرور کیجئے گا اللہ حافظ